نظم ہے میرے سامنے جس کو میں پڑھنا چاہوں گا پھر میں اپنے مہمانوں کی طرف ہوں گا کیونکہ آج کل کے حالات میں اس سے بہتر ریفلیکشن مجھے کئی اور ملی نہیں میں نے نکال دی ہیں کیونکہ آج کل غداری کا خدشہ بھی ہے وہ ہمارے ایک ساتھی ہیں اب سار علم ان کے اوپر سیڈیشن کی ایف آئی آر درج ہوگی کراچی سے ایک ریپورٹر ہے بلال فاروقی اس کو اٹھا کے لے گئے تھے پھر چھوڑ دیا تو میں اس چیزوں سے بچنا چاہتا ہوں لیکن میں پڑھ کے آپ کو بتاؤں گا کہ لکھا کیا جس دیس میں ماں و بہنوں کو اغیار اٹھا کر لے جائیں جس دیس میں قاتل گنڈوں کو اشراف چھوڑا کر لے جائیں جس دیس میں حاکم ظالم ہو سسکی نہ سنے مجبوروں کی جس دیس کے عادل بہرے ہو آہیں نہ سنے معصوموں کی جس دیس کی گلیوں کوچوں میں ہر سمت فہاشی پھیلی ہو جس دیس میں بنتے ہوا کی چادر بھی داگ سے میلی ہو جس دیس میں آٹے چینی کا بہران فلک تک جا پہنچے جس دیس میں بجلی پانی کا فقدان حلک تک جا پہنچے جس دیس کے ہر چو راہے پر دو چار بھکاری پھرتے ہوں جس دیس میں غربت ماہوں سے بچے نیلام کراتی ہو جس دیس میں دولت شرفہ سے ناجائز کام کراتی ہو جس دیس کے عہدے داروں سے عہدے نہ سنبھالے جاتے ہوں جس دیس کے سادہ لوگ انسان وعدوں سے ہی ٹالے جاتے ہوں اس دیس کے ہر ایک لیڈر پر سوال اٹھانا واجب ہے اور جن دو لوگوں کے اوپر ابسار کے اوپر اور دوسرے کے اوپر پرچا ہوا ہے وہ سوال اٹھانے پر پرچ ہوئے لیکن سوال اٹھانا ایک جنرلیس کا فرض ہے جو مجھے بھی اٹھانا ہے ہر پروگرام میں اٹھاؤں گا انشاءاللہ اور باقی بھی پاکستانی قوم سے صدا یہی ہے کہ اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھائیں اور جو لوگ پاکستان کے ٹیکس پیرز کی تنخواہ کے اوپر مقرر کیے جاتے ہیں ان کا فرض ہے کہ آپ کی خدمت کریں آپ کے مسائل حل کریں جو نہ کرے اس کے لیے آواز اٹھائیں اور سوال اٹھائیں